اچھا یہ علی مسجد کا مشہور تفریحی مقام ہے جس کو ہم غارب بولتے ہیں یعنی غار سے پانی نکلتا ہے قدرتی طور اور ہمارے مشہران یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ غار مضب افغانستان سے ہو کے آیا ہے افغانستان سے ہو کے یہاں خیبر پاس آیا ہے اور دہائیوں سے اس غار سے پانی نکلتا ہے ٹھنڈا پانی ہے سیاحت کا ایک مرکز بن گیا ہے آپ کو پتا ہے نظر بھی آ رہا ہے کہ عید کے دنوں میں اور خصوصی طور جون جولائی اغسط گرمیوں کے ان مہینوں یا موسم میں ہزاروں کی تعداد میں پشاور چار سردان نوشیرہ مردان جمرود بینڈی کوتل اور کئی علاقوں سے لوگ یہاں سے روتفریہ کرنے آتے ہیں کافی عرصے سے ہم اس پہ ریپورٹس بنا رہے تھے کہ یہاں پہ سیاحت کے فروغ کیلئے کام کیا جائے اور فیوچر اس کا کیسا ہوگا یہ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے غاروب و فیوچر میں لکس کا ایسا ہوگا بیچ میں جو ندی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ برساتی نالا ہوگا اس کی اوپر بریج ہے اور یہ رائٹ والی اوپر سڑک ہے اور لیفٹ والی نیچی سڑک ہے پودے لگائے جائیں گے یہاں پہ سٹالز ہوں گے فوڈ کے مختلف یہ ہٹ صاحب کو نظر آ رہے گرینری ہوگی پودے ہوں گے اور ماشاءاللہ اگر اسی طرح یہ بن جائے تو بلیو می کہ سیاہوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوگا اس میں ذاتی طور پہ مجھے جو ایک خامی لگی وہ یہ ہے کہ جو برساتی نالا جو ہے جو خوڑ ہے وہ بہت نیرو یعنی تنگ رکھا گیا ہے کیونکہ جب بھی لنڈی کوتل میں تیز بارش ہوتی ہے تو یہ بہت ہی بڑا سیلابی ریلہ نکل آتا ہے تو خدا نہ خواستہ اگر کئی ایسا نہ ہو کہ سکسٹی میلین اس پہ پیسے لگ رہے ہیں اور اتنا نیرو ان کا برساتی نالا یا ندی جب بن جائے تو اس کو ڈیمیجز پہنچ سکتی ہے مطلب اس کو میرے خیال میں توڑا وسیع کرنا چاہیے تھا بارحال یہ ٹوریزم کا پروجیکٹ ہے اور ٹی اے میں اس کو دیکھ رہی ہے اور اس پہ کام جاری ہے یہ جو سائٹ وائل تعمیر کیے جا رہے ہیں یا پروٹیکشن وال تعمیر کیے جا رہے ہیں یہ کام جاری ہے بہت ہی سلو کام ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ کام تھوڑا تیز کیا جائے اور فائنل لوک ایسے ہوگا واہ واہ زبردست کیا کیا لوک ہے اس کا فائنل لوک ایسے ہوگا یہ گرین آپ کو ندی نظر آئے گی اس طرح پانی کا بہاؤ ہوگا اس کی اوپر ایک چھوٹا سا بریج ہے جس کو لوگ کراس کریں گے اس طرف بھی اس طرف بھی ہٹس ہوں گے ہٹس ہم پہلے بھی ڈیمانز کر رہے تھے کہ یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو ٹوریسٹ کیلئے خاص کوئی بندو بس نہیں ہوتا ہے تو ان ہٹس میں وہ آرام سے بیٹھ کر بارش ہی بھی بچ سکتے ہیں اور اپنی فیملیز بچوں دوستوں کے ساتھ پیکنک بھی انجوائے کر سکتے ہیں ایک اس طرف جو روڈ ہے ون وے جو لنڈی کوتل کی طرف جاتی ہے ایک گیٹ ہوگا ان کا مطلب ایک گیٹ جسے انٹری ہوگی اور گیٹ کے انٹری کے ساتھ یہ پارکنگ ہے تو یہاں پہ آرام سے آپ گاڑی پارک کر کے غاربوں کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ ہیں ان کا فیوچر لوگ کافی دوست میرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کا کیا صورتحال ہے فیوچر لوگ اس کا ایسا ہوگا پودے بہت سارے رکھے گئے ہیں انشاءاللہ لگائیں جائیں گے گرینری ہوگی سپورٹس ہوں گے پیکنک کا اور فوٹ کے اللہ کرے کہ یہ منصوبہ اسی طرح ہی مکمل ہو جائے تاکہ مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ باہر سے آنے والے سیاہوں کو بھی اچھا ماحول بہتر ماحول میسر ہو سکے تینک یو